اسلام علیکم دوستو تو یہاں پہ تین الہدہ الہدہ کٹیگریز کے سیلیکشن ٹول ہیں جن کو ہم آج کی کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے موو ٹول کے بعد اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو سیلیکشن ٹول ہمیں اویلیبل ہے وہ ہے ریکٹینگولر مرکی ٹول اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں پہ ٹول بار میں جتنے ٹول بھی دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا ایرو نظر آتا ہے اس ایرو کا کیا مطلب ہے چلیے اس کے لیے میں یہاں اس کے اوپر اپنے موو سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو آپ کا ریکٹینگولر مرکی ٹول ہے اس سے اور بھی مطابقت رکھتے ہوئے ملتے جلتے جو ہے جو ٹول ہیں سیلیکشن ٹول ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہے تو یہاں پہ ڈو کلک کرتا ہوں تو ریکٹینگولر مرکی ٹول کے بعد یہاں پہ ایلیپٹیکل مرکی ٹول ہے ریکٹینگولر مرکی ٹول ایک سٹریٹ لائن کی صورت میں ہماری سیلیکشن لیتا ہے اور ایلیپٹی کل جو مرکی ٹول ہے وہ ہے گول دائرے کی صورت میں اس طرح یہ ایک سنگل رو کی صورت میں سنگل کالم کی صورت میں تو انشان اللہ ہم پوری دیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ٹول بار میں جو دوسری نمبر پر سیلیکشن ٹول ہے وہ ہے لیسو ٹول اسی طرح یہاں پہ بھی ایرو نظر آ رہا ہے لیسو ٹول کے اس ایرو پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی ہمیں تین قسم کے ٹول آویلیبال ہے لیسو ٹول پولیگینل لیسو ٹول مگنیٹک لیسو ٹول تو اس کیٹیگری کو بھی ہم پڑھیں گے پھر تیسری نمبر پہ جو سیلیکشن ٹول کی کیٹیگری ہے وہ ہے کوئک سیلیکشن ٹول تو کوئک سیلیکشن ٹول پہ پھر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اسی ایرو پہ تو کوئک سیلیکشن ٹول اور میجک وان ٹول یہاں پہ دو اس کیٹیگری میں دو قسم کے یہاں پہ سیلیکشن ٹول ہمیں آویلیبال ہے تو ان کو بھی آج ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو دوستو یہ تین کیٹیگریز کے ٹول ہیں یہاں پہ جو سیلیکشن ٹول ہیں ان کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے چلیے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ سیلیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے لئے فیدہ مند ہے یا وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لیتا ہوں اس کے علاوہ مزید اس کو ڈیٹیل سے سمجھانے کے لئے ایک تصویر بھی میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں سمجھا سکوں میں یہ والی تصویر اوپن کر رہا ہوں اچھا میں آپ ٹول بار سے ہمارا جو پہلا سیلیکشن ٹول ہے ریکٹینگلر مرکی ٹول جس کے کی بورڈ کی شارٹ کٹ ایم ہے میں اپنی کی بورڈ سے ایم کو پریس کرتا ہوں تو ریکٹینگلر مرکی ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو اس پیج پہ سمجھاتا ہوں اچھا یہ سیلیکشن ٹول سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیجئے دیکھیں میں نے یہاں سے برش ٹول کو اٹھایا اٹھا کے میں اس برش ٹول کی مدد سے اپنے اس یہ جو میں نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کہیں پہ بھی میں اس برش ٹول کی مدد سے اگر پہنٹ کرتا ہوں تو وہ ایزیلی ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے یعنی کہ برش ٹول کی مدد سے میں اپنے اس پورے پروجیکٹ کے اوپر اگر کہیں پہ بھی پینڈ کرنا چاہوں تو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلیکشن ٹول اگر میں یہاں سے ریکٹینگولر مرکی ٹول کو اٹھاتا ہوں اٹھانے کے بعد یہاں پہ ایک ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی کرنا جائیں تو یہ سیلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پروجیکٹ میں سے یہ ایریا جو سیلیکشن ٹول کے اندر مطلب سیلیکشن کے اندر لیا ہے سیلیکشن ٹول کی مدد سے تو میں نے اپنے پروجیکٹ کو یہ بات سمجھا دیا ہے کہ جتنی میرے ایریا جو جتنا ایریا میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے صرف اور صرف اسی کے اوپر اگر میں کوئی کام کروں تو کرنا ہے اس سے باہر نہیں جانا اب میں بریش ٹول اٹھاتا ہوں دوبارہ یہ باہر والا ایریا ہے یہاں پہ میں اگر پینٹنگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا کوئی کلر پینٹ نہیں ہو رہا لیکن جو ہی میں سیلیکشن ایریا کے اندر جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر ہے جو آپ یہاں سے اس ایریا سے کاٹنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کلر کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مطلب سیلیکشن والے ایریا کی جو آپ نے ایریا سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں اس سے بہر آپ کا وہ کام نہیں جائے گا اس کو سمجھانے کے لئے میں اپنی جو دوسری ایک تصویر اوپن کی ہوئی ہے وہاں پہ چلا جاتا ہوں اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ یہ جو کھڑکی ہے اس کے ایک مخصوص سیریے پہ کام کرنا ہے جہاں پہ میں نے کام کرنا ہے میں اپنے مطلب سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کی سیلیکشن کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی مطلب ایک جو یہاں پہ شیشہ لگا ہے میں نے اس سیلیکٹ کر لیا ہے ایک سیڑی پہ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی تھوڑی سی کلر کریکشن کروں تو صرف اس سیلیکشن کی ہو تو میں آسانی کے ساتھ مطلب جو بھی کلر سیٹنگ والا ایڈجسٹمنٹ والا وہ ٹول ہے وہ اٹھا کہ یہاں پہ اس سیلیکٹ کر کے میں آسانی سے اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میرا صرف اس ایریے کے اندر ہو رہا ہے جو ایریہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ایریہ صرف جو ہے وہ کاپی کر کے اپنے دوسرے پروجیکٹ کے اوپر لے جاؤں تو یہاں پہ میں جو کاپی کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول جے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول جے کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہ الہد الہر کی صورت میں ہمارے سامنے اپن ہو چکا ہے اب میں اس کو موو کر آکے کسی دوسرے پروجیکٹ میں جس میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو ایزلی لا سکتا ہوں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک تو آپ کو جو مطلب سیلیکشن کا مین مقصد ہے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا تو چلیے اب آگے چلتے ہیں درہ سیلیکشن ٹول کی پرابرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مطلب سیلیکشن ٹول تھا وہ تھا ریکٹینگولر مرکی ٹول میں دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی سیلیکشن ٹول ہیں مثال کے طور پر یہ ریکٹینگولر مرکی ٹول ہے یا اس کے بعد یہ الیپٹیکل ہے یا اس کے بعد یہ لیسو ہے پولیگونل ہے مگنیٹک لیسو ہے یہاں تک کہ میں خصوصاً بات کروں گا کہ یہ جو چارپانی ٹول میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں اگر آپ ایک چیز اس کی یہ سیلیکشن کی پرابرٹیز میں دیکھیں گے تو یہ جو پہلے والی کچھ پرابرٹیز ہیں جن پہ ہمارا ماؤس گھوم رہا ہے یہ آپ کو تقریباً یہاں تک تمام کی سیم نظر آئیں گی اس کے نیچے کے بھی اگر میں یہاں پہ جاؤں کوئی سیلیکشن جو ٹول ہے ہمارا اس کی بھی صرف آئیکن چینج ہے مین پرپس ان کا بھی وہی ہے جو ان کا ہوگا چلیے میں آپ کو پہلے ان کا بتا دیتا ہوں پھر اس کے بارے میں بتا دوں گا لیکن میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ میں یہ جو میرا پہلا ٹول ہے ریکٹینگولر مرکی ٹول اس میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو پرپرٹیز ہیں یہ جس میں پہلے چوکور سے ڈبا بنا ہوا ہے ایک کو پھر دو چوکور سے ڈبے بنے اور دونوں میں وائٹ کلر ہے اور پھر آگے دو چوکور ڈبے ہیں لیکن ایک میں بلیک ہے ایک میں وائٹ ہے اس طرح یہاں پہ یہ دونوں بلیک ہے اور کچھ ہی رہی ہے اس کا جو ہے وہ فل نظر آ رہا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ پرپرٹیز کس طریقے سے کام کرتی ہے میں کوشش کروں گا کہ صرف ایک ہی ٹول کی آپ کو سمجھا دوں اور باقی ساری ٹول کی بھی وہ کم از کم یہاں مگنیٹک لیسو ٹول تک وہ تا قریبا تمام کی سیم ہی ہوگی تو چلیے میں اب آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ مطلب ریکٹینگولر مرکی ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو پرپرٹیز ہیں اس کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں اچھا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک چوکور سا ڈبا بنو وہ نظر آ رہا ہے اس پہ ہم رکھتے ہیں تو یہاں میں لکھا وہ نظر آتا ہے نیو سیلیکشن ایک ونڈو سے اپن ہوتی ہے یہاں پہ نیو سیلیکشن کا کیا مطلب ہے میں نے ایک اریئے کی سیلیکشن لی اب میں کہیں پہ بھی اپنے کسی پروجیکٹ کے اوپر دوسری کہیں پہ سیلیکشن لوں گا تو وہ دیکھیں وہ پچھلی والی جو سیلیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب میں پھر دوبارہ کہیں پہ لیتا ہوں تو یعنی کہ پچھلے والی جو آپ کی سیلیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اب یہ تھا ایک ہمارے پاس یہ چوکور سا ڈبا تھا جس کے اندر وائٹ کلر پھیلتا ہے اگر ہم آگے جائیں جہاں پہ ہمیں دو چوکور سے ڈبے وہ بننے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے ایڈ ٹو سیلیکشن کہ میں اگر اپنی سیلیکشن کے اندر کوئی اور سیلیکشن ایڈ کرنا چاہوں گا اور میں نے یہاں پہ فار ایک جمپل کوئی بھی سیلیکشن ٹول میں نے پکڑا ہوا ہے تو اب میں اس پہ کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری سیلیکشن ہے اس کے نیچے میں نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو کروں گا یہاں پہ سیلیکٹ جو ایڈ بھی میں نے ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ ایڈ ہو گیا اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ یہ پہلے والے ٹول پہ میں سیلیکشن لیتا ہوں تو ہمارا جو ماؤس کرسر ہے وہ صرف ایک سیلیکشن والا جس را پلس کا نشان ہے سیلیکشن کا تو ایک ہمارا جو ماؤس والا ایرو ہے اس کی صورت احتیار کر گیا لیکن جو ہی میں یہاں یہ جو ہمارا ایڈ ٹو سیلیکشن والا سٹیپ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کی پروپرٹیز میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا ایک تو وہ ماؤس کا جو ایرو ہے اس کی سیلیکشن والا جو سائن ہے اس کے ساتھ ایک پلس کا سائن ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو پہلے کی سیلیکشن ہے اس میں آپ جو بھی سیلیکشن آپ لیں گے اس میں پلس ہو جائے گی ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو گی ہے اچھا آپ تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں تو یہ ہے سبٹریکٹ فرام سیلیکشن اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک سیلیکشن لے رکھی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ماؤس کے ساتھ جو ایک سیلیکشن والا سائن ہے اس کے ساتھ مائنس کا نشانہ آ رہا ہے مائنس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم مثال کے طور پر میں اس ایریے کو یہاں تک یہ جو سیلیکشن ہے اس کو اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں تو میں اب جو جتنا ایریہ بھی سیلیکشن والے ایریے کا سیلیکٹ کروں گا تو وہ اس سیلیکشن سے مائنس ہو جائے گا یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں وہ اتنا ایریہ نکل گیا ہے اچھا اب آتے ہیں ہمارا یہ جو چوتھے نمبر پر پراپرٹیز میں ہے کہ دو بلینک سے چوکور سے ڈبے بنے ہوئے ان میں ہمیں کچھ ایریہ جو ہے وہ وائٹ نظر آ رہا ہے دونوں کا مل کے اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں اس سیلیکشن کو ختم کر لیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں سے بنانے کے بعد میں برش ٹول کے مدد سے یہاں پہ ایک سیلیکشن ایک چوکور ڈبا سا بناتا ہوں یہ سمجھ لیں کہ یہ مثال کے طور پر میں نے ایک سیلیکشن لی ہے ریکٹینگلر مرکی ٹول کے مدد سے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ جو چوتھے نمبر والا آپشن ہے پراپرٹیز میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں ایک سیلیکشن اور لیتا ہوں یہ جو بلیک میں نے برش کے ساتھ اپنی پینٹنگ کی ہے اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیلیکشن ایریا ہے میں نے سیلیکشن لی ہوئی ہے اب میں ایک سیلیکشن اور لیتا ہوں مثال کے طور پر میں ذرا موب ٹول کے مدد سے اس کو کافی کر لیتا ہوں کہ میں آپ کو بتانے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ دوسری سیلیکشن میں نے لی ہے اب یہ ایک سیلیکشن ہے یہ دوسری سیلیکشن ہے اب اس دوسرے نمبر والی سیلیکشن کو جو ایریا بھی دونوں کا اکٹھا مل کے سیلیکٹ ہو رہا ہوگا صرف اس ایریا کی سیلیکشن بچ جائے گی باقی سارا ڈیلیٹ ہو جائے گی سیلیکشن ختم ہو جائے گی تو ابھی میں تھوڑا ریزر ٹول کی مدد سے اس کو ریز کرتا ہوں کہ یہ کون سا ایریا ختم ہو جائے گا ہماری سیلیکشن کا سوری یہ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہ والا ایریا ختم ہو جائے گا یہاں تک یہ سارا اور اس کے بعد یہ جو پہلے والی سیلیکشن تھی اس کا بھی یہ ایریا سوری اس کو میں نے سیلیکشن یہ ایریا بھی ختم ہو جائے گا یہ والا اب ہمارے پاس صرف اور صرف یہ دیکھیں وہ ایریا بچے گا جو دونوں پہلے والی اور دوسرے والی سیلیکشن کے اندر آیا ہے یہ والا ایریا بچے گا اب میں تھوڑا آپ کو کارگی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں میں نے مثال کے طور پر ریکٹنگلر مرکی ٹول کی مدد سے ایک ایریا سیلیکٹ کیا سائے یہیں پہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب میں اس ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں انٹرسیکٹ بیڈ سیلیکشن والے کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اس کے اوپر یہ جو پہلی والی سیلیکشن ہے اس کے اوپر ڈریک کرتا ہوں اب دیکھیں کچھ ایریا ہے جو میرا پہلے والی سیلیکشن کا اور دوسرے والی سیلیکشن کا یہ دونوں میں آ رہا ہے اور یہ والا آریا یہ والا یہ دیکھیں یہاں اور یہ جو کچھ بیر والا آریا ہے یہاں کا یہاں کا یہ آریا ختم ہو جائے گا جو دونوں سیلیکشن میں آرہا ہے وہ آریا صرف بچ جائے گا یہ دیکھیں یہ والا آریا بچ گیا اور باقی جو اس کا بھی ایکسٹر آریا تھا پہلے والی سیلیکشن کا اور دوسرے والی کا بھی وہ ختم ہو گیا تو دوستو میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ بہت سارے میرے دوستو کو یہ چوتھے نمبر کی جو سیلیکشن کی پروپرٹیز ہوتی ہے انٹرسیکٹ بھی سیلیکشن کی تو اس کا نہیں پتا ہوتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھا دیا چلیے آپ مزید جلدی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ ہم نے سیلیکٹ کر رکھا ہے ریکٹینگولر مرکی ٹول اب اس کی مزید پروپرٹیز کو ہم پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے فیدر فیدر کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں فیدر ہے زیرو پکزل اب میں یہاں پہ اس کو ڈریک کرنے کے بعد یہاں پہ اگر کوئی کلر فیل کرتا ہوں کلر فیل کا ہے شفٹ بیک سپیس کو میں پریس کروں گا تو یہ دیکھیں کلر فیل والا جو ہے وہ آپشن مانگ رہا ہے میں یہاں سے بلیک کو ہی جو ہے وہ فیل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل اگر آپ اس کے کونے ہیں ان کونوں پہ جا کے دیکھیں تو وہ بلکل وہاں پہ کسی قسم کا وہ بلری ٹائپ نہیں ہے بلکل سمود جا رہا ہے یہ والا ایریا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیدر بلکل زیرو پکزل ہے کسی قسم کا میں نے فیدر نہیں دے رکھا تو اب ایک اور میں سیلیکشن لیتا ہوں یہ سیلیکشن جو میں لوں گا ابھی میں یہاں پہ اس کی فیدر سو پکزل تک کر دیتا ہوں سو پکزل کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ ایک سیلیکشن لی سیلیکشن لینے کے بعد یہ دیکھیں آپ پہلے ہی تھوڑا سا اس کے فیدر کے تاثرات دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ کس طرح اس نے راؤنڈ سی ایک وہ جو ہے شیپ بنا لی ہے سیلیکشن کی بھی اب میں اس کو فیل کروں گا تو اس کے بعد آپ کو مزید نظر آئے گا لیکن آپ کو یہاں سے بھی سیلیکشن سے بھی سمجھا رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے صحیح کونے بنے ہوئے ہیں سٹریٹ بالکل سیدھی لائن جا رہی ہے پھر سیدھا یہ نیچے آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اس نے پہلی سیلیکشن میں راؤنڈ بنا لی ہے میں نے سو پکزل کا اس کو فیدر لگایا ہوئے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں فیل کر کے شیفٹ اور اس کی وہ بیک سپیس کے ساتھ یہاں میں نے جو بلک کلر سے میں اس کو فیل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے میں اس کی ذرہ سیلیکشن اٹھالوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا ابھی ایک سیلیکشن لی تھی اس کے سو پکزل تک میں نے فیدر لگایا تھا اس کے اندر جو سو پکزل تک اس کا بلک کلر تھا وہ اس طرح اس نے دندلہ سا کر دیا ہے اس کے فیدر اس کو کہتے ہیں اس نے لگا دیا ہے تو اس طریقے سے آپ بہت اچھے ایفیکٹ بنا سکتے ہیں ایک تو آپشن ہمارے پاس یہ ہو گیا فیدر والا چلے ابھی اور آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں کس طریقے سے اور پروپرٹیز ہمیں یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اچھا میں ان دونوں کو فیل آل ختم کرتا ہوں یہ جو میں نے دونوں سیلیکشن لی تھی اور کلر فیل کیا تھا اس کو میں نے ختم کر لیا اب چلتے ہیں یہاں پہ ریکٹنگل اور مرکی ٹول کو سیلیکٹ کر کے آگے کی پروپرٹیز پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سٹائل میں پہلے نمبر پر ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نارمل اس نارمل کا کیا مطلب ہے نارمل کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پر میرے یہ ایک شیٹ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ یہ دس انچ کی اس کی ہائٹ ہے اور اس کی چھیں انچ کی ویٹ ہے تو نارمل کا یہ مطلب ہے کہ میں اس میں جتنی مرضی چاہوں سیلیکشن لے لوں وہ نارملی اس کا جتنا سائز وہ بن رہا ہوگا اتنی ہی سائز کی اس نے مثال کے طور پر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی چھیں انچ کی اس کی ویٹ ہے تو ابھی چھیں انچ میں تقریباً اگر اس نے پانچ انچ تک جو ہے اس کی سیلیکشن کو اس کی ویٹ کی سیلیکشن کو لیا ہے تو لیا ہے بھئی یہ نارمل ہے یہ جتنا آپ اس کو ڈریک کریں گے ہوتا نہیں نارملی اس کا جتنا ایریہ بنتا ہے اس کو سیلیکٹ کر لے گا چلیے اب اس سیلیکشن کو ختم کرتا ہوں میں کنٹرول ڈ کی مدد سے اب دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ فکس ٹیشو یہ فکس ٹیشو کیا ہے میں فکس ٹیشو کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ون بئی ون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس ون بئی ون کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہ ایک سیلیکشن لی جتنی ویٹ ہے اتنی ہائٹ ہے دو انچ اگر میں نے اس کی مطلب ویٹ لی ہے تو دو انچ اس کی ہائٹ ہوگی چھیں انچ ویٹ لی ہے یعنی کہ لمبائی ضرب چوڑائی جو بھی اس کی ہے وہ برابری ہوگی ملی میٹر ہے سینٹی میٹر ہے جتنا ملی میٹر جتنا سینٹی میٹر آپ اس کی مطلب ویٹ لے رہے ہیں اتنی ہائٹ آ رہی ہوگی تو چلیے اب آگے چلتے ہیں اگلا ہم جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آپشن ہمیں اویلیبل ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں تو اگلا ہے فکس سائز فکس سائز پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ کے یہاں پہ ہمیں بائی ڈیفارٹ میں دو سو یہ دو سو تو نہیں یہ بائی ڈیفارٹ میں میرے حال میں سکسٹی فور بائی سکسٹی فور ہوتا ہے یہ میں نے میرے حال میں بعد میں چینج کیا تھا تو یہ یہاں پہ دیا ہوتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ اگر ایک سیلیکشن ابھی ریکٹینگولر مرکی ٹول کی مدد سے یہاں پہ سیلیکشن لوں گا تو یہ دیکھیں میں آپ اس سیلیکشن کو بڑا بھی کرنا چاہوں میں تھوڑا اس کو زوم ٹول کی مدد سے بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک سیلیکشن لی سکسٹی فور بائی سکسٹی فور پکزل کی اب یہ لے رہا ہے اس سے نہ چھوٹی لے گا نہ بڑی لے گا چاہے جہاں پہ بھی کروں اچھا میں یہ در آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری سیلیکشن جتنی بھی لے رہا ہے یہ سکسٹی فور بائی سکسٹی فور کی ہی لے رہا ہے اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی بلکل بھی نہیں لے رہا آپ یہاں سے اگر مثال کے طور پر کوئی پانچ سو پکزل بائی پانچ سو پکزل اس کی ہائٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ پانچ سو بائی پانچ سو پکزل کی لے رہا ہے اس طرح آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کچھ بھی مطلب اس کو کرنا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں میں یہاں سے ختم کرنے جا رہا ہوں بھائی یہ ختم کر دی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ابھی آپ دیکھیں ہم نے ریکٹینگولر مرکی ٹول کی شارڈ کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایم ہے ابھی آ رہے ہیں ہم الیپٹیکل مرکی ٹول کی طرف تو اس کی بھی شارڈ کی ایم ہے تو یہ کیا مطلب ہے اس میں آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے ایم کو پریس کیا تو آپ کا ریکٹینگولر مرکی ٹول سیلیکٹ ہو گیا اب جو دوبارہ آپ شفٹ ایم کو پریس کریں گے تو ہمارا جو یہاں پہ نیکس ٹول ہوگا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں یہاں پہ ابھی ہمارا ریکٹینگولر مرکی ٹول ہے میں یہاں سے ماؤس کو اٹھاتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے شفٹ ایم کو پریس کرتا ہوں تو وہ دیکھیں وہاں پہ ہمارا جو سیلیکشن ٹول ہے وہ الیپٹیکل مرکی ٹول آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کسی ٹول کے اندر بھی اگر یہ لیسو ٹول ہے ہمارا جس کی شارڈ کی ایل ہے شفٹ ایل کو پریس کریں گے تو پولیگونل پہ چلا جائے گا شفٹ ایل کو پریس کریں گے اگلی دفعہ تو مگنیٹک لیسو پہ چلا جائے گا اس طرح پھر جب آپ شفٹ ایل کو پریس کریں گے تو وہ دوبارہ لیسو ٹول پہ چلا جائے گا تو اس کے لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کی بورڈ کی شارڈ کی صرف اہلی نظر آ رہی ہوگی اگر آپ ان کو سٹ اپ بی سٹ اپ چینج کرنا جائے تو اس ساتھ میں شفٹ کی کی کو بھی ایڈ کر لیں اس کو ساتھ پریس کرتے رہیں گے تو وہ چینج ہوتی جائیں گی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں الیپٹیکل مرک کی ٹول کی اس کو ہم تھوڑا سا پڑ لیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس طرح پہلی پراپرٹیز میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سیم وہی ہیں پھر آگے فیدر ہے فیدر بھی آپ نے سمجھ لیا ہے فیدر بھی وہی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی ہے انٹی آلیاس انٹی آلیاس کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلے یہاں پہ اس کی مدد سے میں نے یہاں پہ انٹی آلیاس پہ چیک رکھا ہوا ہے پہلی جو سیلیکشن لینے لگا ہوں اس میں میں نے اس کو چیک رکھا ہوا ہے یہ سوری اس پہ انٹی آلیاس پہ چیک ہے تو ایک میں ڈرائگ کرتا ہوں سیلیکشن اس کو میں شفٹ اور بریک ایک سپیس کی کے ساتھ اس کو میں کار لیتا ہوں بلیک کلر سے فیل یہ میں نے اس کو کار لیا فیل اب میں اس کی سیلیکشن کو ختم کرتا ہوں یہ انٹی الیس پہ چیک تھا اب میں چیک کو ہٹا کے ایک سیلیکشن لیتا ہوں یہاں پہ اس کی بلکل ہی ساتھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں ان دونوں کا ڈیفٹ نجو ہے زوم کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں ابھی چونکہ میں نے چیک اٹھایا ہوا ہے تو میں اس کو دوبارہ شفٹ اور بیک سپیس کے ساتھ اس کو دوبارہ فیل کر لیتا ہوں بلیک کلر سے ابھی ان دونوں کو میں نے فیل کر لیا ابھی میں اس کی سیلیکشن کو ختم کرتا ہوں اب میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو یہ دیکھیں ان کو میں نے زوم کیا تو اگر آپ دیکھیں جس پہ میں نے انٹی الیس پہ چیک رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کے کونے پہ تو یہاں پہ اس نے تھوڑا تھوڑا اس کو بلری کر دیا ہے یہاں پہ بلری کرتے 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 اس نے اپنی ایک شیف ڈریک کرنی شروع کیا جبکہ یہاں پہ اگر آپ اس سیلیکشن پہ دیکھیں اس ہو رہی ہے جو انٹی الیس سے چیک آٹا کہ میں نے کیا تھا تو یہ بالکل اس کے کرب بنے ہوئے ہیں تو یہ پرانا جو بٹ میپ والی کچھ امیجز ہوتی تھی ہمیں جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو وہ اس طرح کے ہمیں کچھ پکزل سے اس کے سائیڈوں پہ نظر آتے تھے تو یہ بڑا بہترین آپشن ابھی جو فوٹو شاپ والوں نے دیا ہے انٹی الیس کا کہ یہاں پہ ہم اس کو چیک مار کر کے اس کو اپنی جو شیپ ہے اس کو بڑی سموتلی ڈریک کر سکتے ابھی یہاں سے آپ کو زیادہ ہی اس چیز کی پہچان ہو رہی ہوگی کہ یہ دیکھیں یہ جو الکا سا یہاں پہ بلری سا بنا ہوا ہے انٹی الیس کے چیک لگا کہ ہم نے جو امیج سوری جو شیپ ڈریک کی تھی وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے مقابلے میں تو انٹی الیس اس حساب سے ہمارے لئے بہت پیدا ماند ہے یہاں پہ چیک رکھیں تو زیادہ ہی بہتر رہے گا تو چلیے آپ ذرا اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اور آگے پڑتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کو میں ان دونوں سیلیکشن کو یہاں سے ختم کر لیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ چلتے ہیں لیپٹیکل مرکٹ ٹول پہ یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں سٹائل میں تو وہی فکس سائز والا چکر آگیا کہ یہاں پہ فکس سائز جو ہوگی ون بائی ون کی آپ وہی ڈریک کریں گے تو دونوں طرف سے سیم ہوگی اس کی آئٹ بھی اور اس کی ویٹ بھی سیم ہوگی تو یہاں پہ آگیا فکس سائز فکس سائز میں وہی ہے سکسٹی فور پکزل پہ سکسٹی فور تو یہاں پہ وہی سکسٹی فور والا ہی کھاتا چلے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں تو یہ ایک لیمیٹڈ جو ہے سکسٹی فور پکزل کی سیلیکشن ہی لیتا ہے آپ یہاں سے اگر آپ نے کوئی ایک مخصوص قسم کی پکزل کی سیلیکشن لینی ہے تو یہاں سے آپ اس کو لکھ کر آسانی کے ساتھ وہ سیلیکشن لے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنے اگلے ٹولز کی طرف وڑھتے ہیں یہاں سے میں کلک کرتا ہوں تو ہمارا سنگل رو مرکی ٹول اچھا یہ دونوں ٹول فیلال ہم نہیں پڑھنے جا رہے بھائی کیونکہ یہ ہیں تھوڑا سے ایڈوانس لیول کے ان کو ہم یہی پہ چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے فیلال کی جو ٹیٹوریل ہیں جو کلاسے ہیں ہماری وہ ہیں بیسک لیول کی اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف اور ہمارا اگلے جو ٹول ہے وہ ہے لیسو ٹول اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لیسو ٹول ہمارا کس طرح کام کرتا ہے اور اس کی پراپرٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی سیم چیزیں جو میں ریکٹینگولر مرکی ٹول میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس میں ٹائم جائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر مطلب یہاں سے ہمارا ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں تو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو یہ پراپرٹیز ہیں یہ پتا چل سکیں اس کے بعد فیدر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے انٹی ایلیس بھی بتا دیا ہے صرف اس ٹول کے بارے میں چلیے آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اچھا لیس اٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی کی بورڈ کی شارٹ کی بھی بتا دوں جو ایل ہے اب میں یہاں پہ لیس اٹول کی مدد سے یہ دیکھیں میں ایک کلک کر کے ایک مطلب رف سی سیلیکشن اس لیس اٹول کے جلدی جلدی سے لے سکتا ہوں اس طرح آپ نے ماؤس کا لیفٹ کلک کیا ہوا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ ایک رف سی سیلیکشن لے رہے ہیں اگر جہاں پہ بھی آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ کا جو لیس اٹول ہے وہ اپنی سیلیکشن کو دوسری طرف سے ایڈ کر لے گا ہے جس طرح مثال کے طور پر یہ چلیے میں سیلیکشن کو ختم کرتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں سے لیس اٹول کی مدد سے سیلیکشن لینی شروع کی اپنا ماؤس کا لیفٹ کلک ہولڈ کر لیا یہاں پہ پریس کر لیا اب پریس کرتے کرتے میں یہاں پہ پہنچا ہوں میں نے اپنا کلک چھوڑا تو یہ دیکھیں یہ اس نے آٹومیٹیکلی دوسری طرف سے ایک سیلیکشن لے لی تو لیس اٹول آپ کا وہ ٹول ہے کہ آپ نے ماؤس کی ایک ہی کلک کو پریس کیا لیفٹ کلک کو اب آپ نے اس کو ہولڈ رکھنا ہے اس وقت تک جس وقت تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی وہ جو سیلیکشن آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو لیس اٹول کی مدد سے اگر آپ نے کوئی بھی ایسی تصویر کیا کوئی ایسی شیپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد سے میں ایک کلک سے آسانی کے ساتھ وہ سیلیکشن لے سکتا ہوں تو لیس اٹول آپ اس جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں ابھی جس طرح یہ تصویر ہے یہاں سے میں نے ایک مطلب ٹومیٹو کو اس کی سیلیکشن لی ہے اس کو میں آسانی کے ساتھ یہاں سے دوسری اپنی کسی پروجیکٹ میں موو کرنا چاہوں تو کرا سکتا ہوں لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے یہ جو کونے ہیں دوسری تصویر کا یہ جو بیگراؤنڈ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی رف سیلیکشن ہے تو لیس اٹول ہمارا بہت ہی کم یوز ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پہ یہ ہمیں بہت ہی زیادہ ہمارے لئے فیدہ مند ہو سکتا ہے خاص کاروں جگہ میں جہاں پہ ہمارا بیگراؤنڈ سیم ہے اور ہم نے جسٹ ایک رف سی سیلیکشن لے کے کو پریس کرتا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلہ ٹول کون سا رہا ہے شفٹ ال کو میں نے پریس کیا تو یہ آگیا ہے پولی گارنل لیس اٹول ہمارا دوسری نمبر پہ جو ٹول آیا ہے پولی گارنل لیس اٹول تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پولی گارنل لیس اٹول ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے لیے میں یہاں اس پیچ پہ آکے یہاں سے پولی گارنل لیس اٹول کی مدد سے سیلیکشن کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لائن سی بنی ہوئی آتی ہے جو آپ کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی سیلیکشن کس سیڈ پہ کس طرح سے جا رہی ہے تو پولی گارنل لیس اٹول جو ہے وہ ہماری ایک سٹریٹ لائن کی صورت میں سیلیکشن لیتا ہے اس طرح آپ جہاں پہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے وہاں پہ کلک کرنے سے آپ جو ہے آپ کو بتا رہی ہے یہ لائن کے یہ دیکھیں یہ کس طرح کی سیلیکشن بن رہی ہے اس طرح سٹریٹ لائن کی صورت میں آپ سیلیکشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں گے اگر آپ کی سیلیکشن کہیں کسی پوائنٹ پہ غلط ہو گیا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا تھا آپ یہاں پہ کارپ بیٹھے ہیں پوائنٹ بنا بیٹھے ہیں تو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں آپ نے اپنے کی بورڈ سے بیک سپیس یا ڈیلیٹ بٹن ان دونوں میسو جو بھی پریس کریں گے آپ کا سیلیکشن جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا جو آپ نے غلط سیلیکشن لے لی تھی آپ اپنا سیلیکشن پیچھے کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں سے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا سیلیکشن ہم نے لی تھی آپ وہیں پہ جا کے اپنی سیلیکشن کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تھا تو جب بھی میں اس پوائنٹ کے قریب جاؤں گا تو ہمارا جو پولیگانل لیسر ٹول کا آئیکن ہے اس کے ساتھ ایک اول دائرہ سا بنا ہوا ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں آ کے آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری سیلیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ بن گئی ہے تو چلی ہمیں ایک کسی اور تصویر کے اوپر آپ کو تھوڑا سا اس ٹول کی مدد سے کام کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں میں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ پولیگانل لیسر ٹول سے اس کی سیلیکشن لے سکتا ہوں میں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ رکھتا ہوں یہاں پہ اس بیلڈنگ کے اس کونے پہ میں نے کلک کیا تو یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ بن گیا ہے اب میں آسانی کے ساتھ یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ کلک کر کے اس کی سیلیکشن کو اب غلطی سے مجھ سے کہیں پہ یہ باہر ہو جائے تو میں ڈیلیٹ کو یا بیک سپیس کو پریس کر کے اس کی سیلیکشن کو ختم کر کے واپس اپنی سیلیکشن صحیح کر سکتا ہوں تو پولیگانل لیسر ٹول بہت مزک ہے یہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کے پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جو ٹول ہے سیلیکشن ٹول ہے وہ آپ کی زیادہ مدد کر سکتا ہے یا جلدی کر سکتا ہے یا اچھا کام کر سکتا ہے آپ اس کی مدد سے اپنی سیلیکشن لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی سے میں نے اس بیلڈنگ کی سیلیکشن لے لی اب میں اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہوں اس کو موف کرانا چاہوں یا اس کی کاپی بنانا چاہوں تو میں اس کی آسانی کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں اس بیلڈنگ کے ساتھ مطلب کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو چلیے آپ پولیگانل لیسر ٹول کی جو پرابرٹیز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سیم وہی پرابرٹیز ہیں پہلے جو میں آپ کو شروع کے سیلیکشن ٹول میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اور فیدر بھی سیم ہے انٹی ایلیس بھی سیم ہے تو تقریباً وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ ہم ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہم اب آگے چلتے ہیں اور اپنے اگلے ٹول کو دیکھتے ہیں تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے ہمارا جو اگلا اچھا میں یہاں سے پھر دوبارہ شفٹ ایل کو پریس کرنے جا رہا ہوں شفٹ ایل کو پریس کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو اگلا ٹول آ گیا وہ ہے مگنیٹک لیسر ٹول ہے یہاں پہ میں کلک کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا جو تیسے نمبر پر ٹول ہے وہ ہے مگنیٹک لیسر ٹول مگنیٹک لیسر ٹول کس طرح کام کرتا ہے اس کے لئے میں آپ کو بدا دوں کہ جس طرح نام سے زہر ہے کہ یہ مگنیٹک لیسر ٹول ہے مکنیٹس کی طرح آٹو پہ ہی آپ نے صرف جسٹ ایک پوائنٹ سے اپنی جو سیلیکشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ پھر اس کے بعد آپ نے صرف اپنے موز کا جو کرسر ہے اس کو گھمانا ہے یہ آٹو پہ پوائنٹ بناتا جائے گا سیلیکشن کے جہاں پہ بھی یہ بہتر سمجھتا ہے آپ نے کلر کا ڈیفرنس کرتے ہو یہ چلتا جاتا ہے تو اس کی تھوڑا سے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کی پراپرٹیز میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیم اسی طرح کی پراپرٹیز ہیں جو پہلے ہم سیلیکشن ٹول میں پڑھ چکے ہیں ایڈ کرنا مائنس کرنا اور دونوں میں سے دونوں سیلیکشن میں سے ایڈ کرنا اس کے بعد یہ فیدر ہے اچھا یہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹھ یہاں پہ میکسیمم آپ دو سو چھپن دے سکتے ہیں میں دو سو چھپن دے کے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے کانٹراسٹ ہے فائی پرسنٹ پہ اور فریقنسی ہے یہ ساری چیزیں آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں کسی اور تصویر کے اوپر ہم چلتے ہیں میگنیٹک ٹول کو سمجھنے کے لئے یہ ایک تصویر ہے ہمارے سامنے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اب دیکھے گیا کہ میگنیٹک ٹول کس طرح اپنی مرضی سے جو ہے چپکتا ہوا مطلب اپنی ہی مرضی سے سیلیکشن لے کے چلتا رہتا ہے کلر کا ڈیفرنس کر کے یہ میگنیٹک ٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں یہ اس کی ایک ہمیں کلیر سمجھا رہا ہے کہ یہاں پہ کلر کا ڈیفرنس کس پوزیشن پہ ہے کہاں پہ ہے اس کا ایریا تو یہ کلر کا ڈیفرنس ہے یہ یہاں پہ آٹو پہ ہی اس کو سیلیکٹ کرتا رہے گا میں اگر اس کو تھوڑا بہت نیچے بھی لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ بڑے ہی جائے گا اگر آپ مثال کے طور پر میں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں اس پوینٹ پہ پہنچا تو میں چاہتا ہوں یار میں یہ ایریا کارٹ دوں سٹریٹ ہی میں نے سیلیکشن کرنی ہے لیکن یہ میگنیٹک ٹول آپ کو اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا یہ دیکھیں یہ پھر اوپر چلا گیا جہاں پہ کلر کا زیادہ ڈیفرنس ہے آٹومیٹکلی اس نے وہی پہ پک کر لیا حالانکہ میرا ماؤس کا جو کرسر ہے وہ کسی اور طرف گھوم رہا تھا تو یہ جو میگنیٹک ٹول ہے یہ اپنی مرضی سے کلر کا ڈیفرنس کرتے ہوئے سیلیکشن لیتا رہتا ہے اس طرح اس کا مطلب نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اپنی مرضی سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں لے جانے دیتا ہے یہ اپنی مرضی کرتا ہے میگنیٹک ٹول یہ دیکھیں آپ میرا ماؤس کا کرسر کہاں پہ گھوم رہا ہے اور اس کی سیلیکشن وہ ڈیفرنس لے لیا جہاں پہ میرا ماؤس کوم رہا ہے وہ جگہ آ رہا ہے جہاں سے یہ سیلیکشن لے رہا ہے وہ جگہ آ رہا ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی گڑھ بڑھ کرتا ہے یہاں پہ میں اس کو لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو گھما کسی اور جگہ پہ رہا ہوں اس کی سیلیکشن کسی اور پوزیشن پہ جا رہی ہے یہ دیکھیں تو یہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے اپنی مرضی کے سافر سے کلر کا جو وہ ڈیفرنس ہے یہ محسوس کرتے ہوئے چپکاتا جاتا ہے چپکاتا جاتا ہے اپنی سیلیکشن کو میں یہاں سے اس کی سیلیکشن ختم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میجک ٹول کی جو بیسک ہے وہ سمجھ آگی ہوگی تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو اگلا ٹول ہے اس کی طرح تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو اگلا ٹول ہے وہ ہے کوئک سیلیکشن ٹول جس کی کی بورڈ کی شارٹ کٹ ڈبلیو ہے میں اپنے کی بورڈ سے ڈبلیو کو پریس کرتا ہوں تو ہمارا کوئک سیلیکشن ٹول جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو کوئک سیلیکشن ٹول کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو سیلیکشن ہوتی ہے یہ ایک برش کی مانند ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے برش ٹول سے پینڈ ویرا کرتے ہیں ٹول ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سیلیکشن کرتا ہے جب تک آپ اپنے مطلب ماؤس کی لیفٹ کلک کو پریس کرتے رہتے ہیں یہ آگے بڑھتا رہتا ہے جہاں پہ چھوڑتے ہیں یہ سیلیکشن یہاں پہ رک جاتی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جس وقت میں آپ کو لیسر ٹول کی مدد سے بتاتا ہوں لیسر ٹول کی مدد سے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو پہلے سیلیکشن ٹول تھے یہاں پہ ان کی پراپرٹیز کچھ اس طرح تھی نیو سیلیکشن ایڈ سیلیکشن اور سبٹریکٹ پروم سیلیکشن اور اس طرح یہ انٹرسیکٹ تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ نیو سیلیکشن والا جو اپشن تھا وہ چوز ہوئے ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہم نے ایک سیلیکشن لی پھر جب ہم کسی اور جگہ پہ سیلیکشن لیتے تھے تو وہ پچھلی والی سیلیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھی تو اب ہم نے اگر اس سیلیکشن میں کوئی سیلیکشن ایڈ کرنی ہوتی تھی تو ہمیں مینولی جا کے یہاں پہ یہ جو ایڈ ٹو سیلیکشن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا پڑتا تھا پھر ہم یہاں آکے اس میں سیلیکشن کو ایڈ کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ کوئی سیلیکشن ٹول ہے یہ تھوڑا سا اس سے آٹھ کے چلتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح یہاں پہ میں دوبارہ یہ جو کوئی سیلیکشن ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد پہلے میں آپ کو اس کی پراپرٹیز بار میں دکھا دوں کہ یہ تھوڑا سا آئیکن چینج ہے یہاں پہ کام یہاں پہ بھی وہی ہے اس کا کہ یہاں پہ یہ ہے نیو سیلیکشن اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے ایڈ ٹو سیلیکشن اور یہاں سبٹریکٹ فرم سیلیکشن اس کے بعد یہاں چوتھے نمبر پر ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ایک گول دائرہ سا برش کی صورت میں بنا ہوا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ایرو سا بنا ہوا نظر آ رہے ہیں اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ جو کوئی سیلیکشن ٹول ہے اس کی پراپرٹیز شو ہوتی ہیں کہ کوئی سیلیکشن ٹول کا جو یہ برش سائز ہے یہ دیکھیں یہ جو بہر بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کس حساب سے یا کتنی بڑے ایریے کی یہ سیلیکشن لینا شروع کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ہے ون ایٹی سیون پکزل تو سائز کو آپ مزید بڑھا سکتے ہیں یہاں سے جتنا بھی رکھنا چاہیں یہاں سے بڑھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی آرڈنس بھی بڑھا سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے سپیسنگ بھی تو یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا زیادہ experience ہوگا تو چلیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی سیلیکشن ٹول کس طرح کام کرتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں میں اگر یہاں پہ کلک ہو جہاں پہ نیو سیلیکشن والا option ہے یہاں سے میں سیلیکشن لینی شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں میں سیلیکشن لے رہا ہوں اگر میں نے مثال کے طور پر یہاں تک سیلیکشن لی تو یہ دیکھیں یہ automatically یہ جو دوسرا option ہے add to selection اس میں automatically چلا جاتا ہے یہاں ہمیں manually یہاں پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ہم نے کہیں کوئی نئی سیلیکشن لینی ہے تو پھر ہمیں manually new selection یا کوئی سیلیکشن minus کرنی ہے تو یہاں پہ subtract from selection کو select کرنا پڑے گا manually تو auto پہ یہ خود add کرنا شروع کر دیتا ہے manually ہم نے یا تو minus کرنا ہو تو جائیں گے یا new selection لینی ہے تو پھر ہم یہاں پہ manually کلک کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یہاں پہ کچھ properties ہیں ان کو آپ استعمال کر کے دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں اس کی properties میں تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ sample all layers لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ کی یہاں layers والے menu میں جتنے بھی layers کھلی ہوں یہ جو quick selection tool ہے جب selection لینا شروع کرتا ہے صرف اسی layer سے لینا شروع کرے یا جو background میں اور بھی layer ہیں یا foreground میں اور بھی layer ہیں ان کے sample لے کر کریں تو یہاں پہ آپ sample layer چیک کر کے بھی اپنا اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور auto enhance یہ جو آپ کی selection ہے auto enhance ہوتی رہے گی یہ آپ کر کے دیکھیں میں زیادہ لمبا جوڑا ان چیزوں کو نہیں بتانا جاتا کیونکہ یہ اتنی یہ sample art layers تو use ہوتا رہتا ہے auto enhance والا بھی یہ اتنے زیادہ وہ اس کا advantage نہیں ہے لیکن آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو مزید اس کے بارے میں پتا چلتا رہے گا تو quick selection tool اس طرح آپ کی کوئی بھی selection ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لے سکتا ہے اس طرح آپ کو selection tool کو استعمال کر کے دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی جو selection tool ہے یہ پسند آئے گا تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو اگلا selection tool ہے وہ ہے magic wand tool میں اپنے keyboard سے shift w کو press کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو اگلا tool ہے magic wand tool وہ select ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے magic wand tool select ہو گیا اب میں یہاں سے پہلے والی selection کو ختم کرتا ہوں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا یہ magic wand tool ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اچھا magic wand tool کے بارے میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو جس جگہ پہ رکھ کر just ایک click کروں گا تو یہ اس point سے color sample لے گا اور اس کے ساتھ جتنے بھی color match کرتا ہوگا یہ اس کو اپنی selection میں لے لے گا میں مثال کے طور پر یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ click کی اس سے جتنا بھی وہ color matching ہوتی تھی جتنا area بھی اس کی matching میں آتا تھا اس نے وہ سارا select کر لیا تو ایک تو یہاں پہ اگر آپ اس کی properties میں دیکھیں تو یہاں پہ اس کی وہی پرانی selection tool جو تھے اسی طرح کی properties ہیں add to selection اور subtract from selection اور intersect with selection تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چلے جاتے ہیں sample size یہ جس جگہ پہ رکھ کر میں click کرتا ہوں تو یہ اس کے کچھ point sample ہوتے ہیں یہاں پہ جن کو ہم choose کر سکتے ہیں جس طرح 3 by 3 ہے 5 by 5 ہے 11 by 11 ہے 31 by 31 ہے اس طرح آپ کوئی بھی choose کر کے یہاں پہ ان کو آزمار سکتے ہیں ان کو check کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں لیکن یہ اتنے زیادہ use نہیں ہوتے تو ان کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے آپ کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے کسی project میں آپ کی help کر دے لیکن میں نے ان کو کافی دفعہ استعمال کیا یہ اتنے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے ہے tolerance جو ہمیں یہاں پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے tolerance جو ہے وہ magic wand tool کی یہ سمجھ لیں کہ power ہے یہ power جتنی زیادہ ہوگی آپ کا یہ جو magic wand tool ہے اتنی power کے ساتھ جو ہے color sample لے گا یہ tolerance جتنی کم ہوگی اتنی magic wand tool کی power کم ہوگی for example میں آپ کو یہاں پہ اس کی تھوڑی سی اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھ لیں tolerance کے اوپر میں اپنا جو mouse cursor ہے وہ اس کو لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں ایک ہاتھ سا بنو وہ نظر آ رہا ہے اور اس ہاتھ کے دائیں اور بائیں جانب ہمیں دو arrow سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اسی کے اوپر رہ کر میں اپنی mouse کو جو click ہے left click ہے اس کو drag کرتا ہوں drag اس کو اگر میں right side پہ کرتا ہوں تو یہ tolerance بڑھتی ہے اور اگر اس کو میں left side پہ کرتا ہوں تو وہ tolerance کم ہوتی ہے تو یہاں پہلے چلے ہم tolerance کو تھوڑا کم کر کے اتنی tolerance کافی ہے اس کے ساتھ ایک sample جو color sample سے selection لیتے ہیں کیا بنتا ہے اب اس tolerance کے ساتھ میں مثال کے طور پر یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ایک بہت تھوڑا سا area چونکہ اس کی tolerance یعنی اس کی power جو ہے وہ بہت کم تھی اس نے ایک بہت تھوڑا سا area جو ہے وہ select کیا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اچھا میں control ڈی کے ساتھ اس کی یہ جو select ہوئے ہوئے اس کو ختم کرتا ہوں اب میں اس کی tolerance کو بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کی tolerance کو اتنا بڑھا دیتا ہوں 96 تک تو اب دیکھے گا یہ کتنا زیادہ area جو ہے وہ select کرتا ہے میں وہی پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے چونکہ اس کی power بڑی ہوئی تھی تو اس نے اپنی power سے اپنا جو بھی جتنا area بھی اس کے sample سے match کرتا تھا اپنی power کے حساب سے اتنا بڑا area اس نے select کر لیا ہے تو یہ آپ کے اس کیا کہتے ہیں کہ project پہ depend کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ tolerance بڑھا کر کام کر سکتے ہیں یا کم کر کے کام کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے project کے اوپر آزما کر دے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا تو اس کے بعد یہاں anti-alias کو بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بعد contagious یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ contagious یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر check تو یہاں سے اگر میں point sample لیتا ہوں اپنے magic tool کو click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک area کی selection کی ہے لیکن یہ limited area سمجھ لے یہاں پہ بھی ہو لیکن اس نے یہاں پہ اس کی selection نہیں لی ہے تو contagious آپ کو یہ سمجھ لے کہ selection کو باند کر رکھتا ہے کہ وہ جو area بھی touch کر رہے ہوں اس کے قریب قریب ہوں ان area کو select کرتا ہے جو دور والے area ہیں وہ ان کو select نہیں کرتا تو چلیے آپ contagious کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح project میں ہمارے میں selection لیتا ہے تو یہاں سے میں contagious کو اٹھاتا ہوں اٹھانے کے بعد اب میں دوبارہ وہیں پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے جو ہے پورے project کے اندر جو بھی اس کے color sample سے match کرتا تھا جو area بھی اس نے اس کو selection میں لے لیا ہے تو contagious وہ صرف touch اور related area کو select کرتا تھا اور contagious کو اٹھا کر میں نے check mark کو اٹھایا تو وہ پوری تصویر یا پورے project کے اندر سے جو بھی area اس کو match کرتا تھا اس نے وہ اپنی selection میں لے لیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو magic wand tool کی یہ جو properties ہیں یا magic wand tool جس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو یہاں تک چل کر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو یہ تین selection tool تھے ان کو ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے آپ جتنی زیادہ اس کی practice کریں گے وہ آپ کو اتنا زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھ آئے گا تو چلیے آج کی اپنی class number 3 کو ہم یہی پہ ہتم کرتے ہیں ہم نے جو selection tool تھے ان کو پوری detail کے ساتھ پڑھ لیا اب ہم ملتے ہیں اپنی class number 4 میں جس میں ہم اگلے مزید tool جو ہے وہ پڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم